بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے خدا آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور دھیر خوشیاں عطا فرمائے آج اپنے اس پروگرام میں میں آپ کے ساتھ آلووں کے زنگر فرائز کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت ہی پسند آئے گی بہت ہی کم چیزوں اور سمپل طریقے کے ساتھ میں آج آپ کو یہ ریسپی بنانا سکھاؤں گی آپ اپنے گھر والوں اور بچوں کو بھی یہ ریسپی ضرور بنا کر دیں ان کو بھی آپ کی یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اسی کے ساتھ ہی اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کے فرائز آلو کے فرائز بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے آلو ہمیں چاہیے تین عدد میدہ ڈیٹ پیالی جس کو ہم نے چھان لیا ہے چکن کیوبز ایک عدد ایک پیالی میدہ جس کو ہم نے اپنے فرائز کے کرمز بنانے میں استعمال کرنا ہے نمک ون ٹیبل سپون یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی یوز کر سکتے ہیں گارلک پاودر ہاف ٹیبل سپون یلو فوڈ کلر دو چھٹکی بیکنگ سوڈا دو چھٹکی آپ چاہیں تو اس کو ایڈ کریں چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں بیکنگ سوڈے کے استعمال سے ہماری چپس کافی پھولی پھولی بنیں گی آلو کو پانی کی مدد سے ووش کرنے کے بعد ہم نے اس طریقے کے ساتھ چھوڑی کی مدد سے اس کا چھلکہ اتار لینا ہے چھلکہ اتارنے کے بعد اس کو ہم نے اس طریقے کے ساتھ لیئر کی شکل میں کٹ لینا ہے آلو کی لیئرز ہم نے نہ زیادہ پتلی رکھنی ہے اور نہ ہی ہم نے زیادہ موٹی رکھنی ہے لیئرز کی کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس طریقے کے ساتھ آلو کے فرائز کی کٹنگ کر لینی ہے آپ اپنے بچوں کو بھی زنگر فرائز کے یہ ریسپی ضرور بنا کے دیجئے گا ان کو بھی آپ کی یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اسی طریقے کے ساتھ ہی ہم نے اپنے تمام آلو کی کٹنگ کر لی ہے اور پھر ان کو اچھے طریقے کے ساتھ ووش کر کے پانی میٹ کر کے رکھ دیا ہے تاں کہ یہ کالی نہ ہو جائیں سب سے پہلے ایک بول میں ہم نے ڈیٹ پیالی میدہ ایٹ کرنا ہے میدے کو ہم نے پہلے ہی اچھے طریقے کے ساتھ چھان لیا تھا میدے میں ہم نے نمک لہسن پاورڈر یلو فوڈ کلر اور دو چھٹکی ہم نے بیکنگ سوڈا ایٹ کرنا ہے اور پھر ایک ادر چکن کیوبز لے کر اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے چمچ کی مدد سے اس کو کرش کر کے ہم نے پانی میں مکس کر لینا ہے اور پھر اس کو ہم نے میدے میں ایٹ کر دینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے پانی میدے میں ایٹ کرتے جانا ہے اور ایک گھڑا سا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرائز کا گھڑا سا پیسٹ بن کا ریڈی ہو چکا ہے یہ پیسٹ اتنا گھڑا ہونا چاہیے کہ آلو کی اوپر اس طریقے کے ساتھ ایک موٹی سی لیئر آ جائے پھر اس میں ہم نے اپنے تمام آلووں کو ایٹ کر دینا ہے اور چمچ کی مدد سے ان کو اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے مکس کر لینا ہے ہمارے آلو اچھے طریقے کے ساتھ مکس ہو چکے ہیں ایک پلیٹ میں ہم نے ایک پیالی میدہ ایٹ کرنا ہے اور پھر اس میں ہم نے ہاف ٹیبل سپون نمک ایٹ کرنا ہے چمچ کی مدد سے نمک کو میدے میں مکس کر لینا ہے پھر میدے میں ہم نے ایک عدد چپس ایٹ کرنی ہے اور میدے کی مدد سے ہم نے اوپر اور نیچے سے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ کور کر دینا ہے اور پھر ہاتھوں کی مدد سے میدے کو اس کے اوپر ڈالتے جانا ہے اور دبا دبا کر اس کے کرمز تیار کر لینے ہیں اسی طریقے کے ساتھ ہم نے اپنے باقی کے تمام زنگر فرائز ریڈی کر لینے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طریقے کو فولو کرتے ہوئے ہم نے اپنے تمام زنگر فرائز ریڈی کر لیے ہیں ایک کڑاہی میں ہم نے کوکنگ آئل ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ گرم کر لینا ہے جیسے ہی کوکنگ آئل گرم ہو ہم نے اس میں ایک ایک کر کے اپنے تمام زنگر فرائز ایڈ کر دینے ہیں تمام زنگر فرائز کو کوکنگ آئل میں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے چولے کی فلیم کو بہتی سلو کر دینا ہے اور ان کو اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے آئل میں فرائی کر لینا ہے ہمارے زنگر فرائز آئل میں اچھے طریقے کے ساتھ فرائے ہو چکے ہیں اور ایک چمچ کی مدد سے ہم نے ان کو اس طریقے کے ساتھ باہر نکال لینا ہے اسی طریقے کو فولو کرتے ہوئے ہم نے اپنے باقی کے تمام زنگر فرائز فرائے کر لینے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے زبردست سے زنگر فرائز بن کر ریڈی ہو چکے ہیں کتنی زبردست سی لک کے ساتھ ہمارے یہ فرائز بن کر ریڈی ہوئے ہیں آپ بھی ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی زنگر فرائز کی یہ ریسپی کیسی لگی اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اس سے میری نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت آسانی ملتا رہے گا میں اب آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ